دوستو یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ برین چومر یعنی دیماغ کا کینسر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے سمجھ رہتے اس بیماری کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ برین چومر بھی ایک طریقے کا کینسر ہوتا ہے پچھلے کچھ سال کے آکڑوں کے مطابق برین چومر کے مریضوں کی سنخیہ میں کافی تیزی سے وردی دیکھی گئی ہے جس کا کارن ہمارے جیون میں بڑھتا تناؤں، گلت خان پان، اسوست جیون شیلی اور ریڈییشن کے سمپرگ میں ادھیک ہونا مانا جاتا ہے برین چومر میں بتایا جاتا ہے کہ جب مانو شریر کے بھیتر انعوشک کوشکہ یعنی unwanted cells کی وردی ہوتی ہے اور جب ہماری شریر کو ان cells کی بلکل بھی آوشکتہ نہیں ہوتی تو یہ پھر چھوٹی چھوٹی گانٹ کا روپ لے لیتی ہے اب یہ آوستہ ہی کینسر یا برین چومر کا روپ لے لیتی ہے دوستو برین چومر میں دیماغ کی خوشیگاؤں کا آسامنے روپ سے وکاس ہونے رگتا ہے برین چومر ہونے کا کوئی وشیش کارن نہیں ہوتا لیکن اس بیماری کو کچھ حد تک پہچاننے کے لیے کیول ایکسپرٹس نے کچھ مکھے لکشنوں کا پتہ لگایا ہے اگر فرسٹ ایج میں ہی برین چومر کا لکشن کو آپ پہچان لیں گے تو اس کا علاج کروائے جا سکتا ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے تو آج ہم آپ کو بی ہیلتی اور لیو ہیلتی کی طرف سے کچھ وشیش برین چومر کے لکشنوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کے پرمک لکشنوں کے بارے میں لیکن فرسٹ سردرد ویسے تو آج کل کی لائف سٹائل میں سردرد ہونا عام بات ہے جب بھی ہمیں سردرد ہوتا ہے تو ہم کوئی پیرسٹمول کھا لیتے ہیں اور ہمارا درد گائب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو یہی درد لگتار یا روزانہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے سردرد برین چومر کا سب سے پہلا اور سامانی علاج چن ہے برین چومر ہونے کی ستھیتی میں پہلے پہل درد زیادہ تر صبح ہوتا ہے اور بعد میں یہ لگتار ہونے لگتا ہے یہ درد کئی بار اتنا تھیز ہوتا ہے کہ انسان اپنا مانسک سنتولند بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھی لگتار سر میں درد کی شکایت رہتی ہے تو آپ کسی نیورولوجس سے مل کر تورنت اس کی جاج کروا لیجئے برین چومر کا دوسرا لکشن ہے کہ اس میں سردرد کے ساتھ اولٹی شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی سردرد ہونے پر پورے دن دل گھبراتا ہے اور کچھ بھی خانے پینے کا من نہیں کرتا سردرد کی طرح ہی یہ لکشن بھی پہلے پہلے صوبے ہی دیکھتا ہے اور بعد میں اس کا پرابہ بڑھ جاتا ہے شریر کا سنتولند بگڑنا برین چومر ہونے پر اکثر چکر آتا ہے اور کئی بار چکر آتے آتے آپ گر بھی سکتے ہیں دراصل برین چومر اگر آپ کے سیریبرم میں ہوتا ہے تو یہ شاریرک سنتولند کو پرابہاویت کرتا ہے اس کاران سے کئی بار چلتے فٹتے ہوئے شریر کا سنتولند بگڑ جاتا ہے اور انسان گر جاتا ہے دورے پڑنا بیچھانا یا فیلانا شروع کرتی ہیں تو اس سے آس پاس کی کوشکاؤں پر پرابہاو پڑتا ہے جس سے کئی بار روگی کو بار بار دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں پیرلیسس جیسا محسوس ہونا برین چومر کی اس ستھی میں کئی بار انسان کے شریر کے انگوں سے دیماغ کا کنٹرول ہڑ جاتا ہے تو اسے اس وشیش انگ کی سمبیتنا محسوس نہیں ہوتی ایسے میں روگی کو پیرلیسس جیسا محسوس ہوتا ہے ایسی ستھی میں بازو اور پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں یہ ستھی تب آتی ہے جب ویقتی کے دماغ کے پیرائٹل لوپ پر ٹیومر ہوتا ہے بولنے میں پریشانی دماغ میں شریر کے ہر انگ کو جوڑتی ہوئی کوشکائیں موجود ہوتی ہیں اسی لئے برین ٹیومر کی کوشکائیں جس بھی کوشکاؤں کے آس پاس سے گزرتی ہیں تو وہ اس سے پرابہت ہو جاتی ہیں ایسے ہی جب یہ کوشکائیں ٹیمپرل لوپ میں پرویش کرتی ہیں تو ویقتی کو بولنے میں پریشانی ہوتی ہے چھڑچڑاپن اور سبھاو میں پریبرتن برین ٹیومر کی وجہ سے ہمارے شریر کے انگوں کی کریا اور مانسی کریا ہی پرابہت نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہمارے سبھاو پر بھی اثر پڑتا ہے اگر یہ ٹیومر ہمارے فرنٹرل لوپ میں پہنچ جاتا ہے تو ویقتی کے ویبھار میں پریبرتن آنے لگتا ہے وہ اپنے ویبھار پر نیانتر نہیں رکھ پاتا اور چھڑچڑاپن یا اداسی اسے گھیر لیتی ہے سننے میں سمسیہ ہونا برین ٹیومر جب ویقتی کے ٹیمبرل لوپ میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے نہ کیول بولنے کی شمطہ پر پرابہو پڑتا ہے بلکہ اس سے ویقتی کو سننے میں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے ایسی کنڈیشن میں جب ٹیومر ٹیمبرل لوپ میں پہنچ جاتا ہے تو ویقتی بھی اچانکی سننے کی شمطہ کم ہونے لگتی ہے ہاتھ پیروں میں ایٹھن دوستو ہاتھ پیروں میں ایٹھن ہونا یہ پیرلیسز کا پہلا سٹیج ہوتا ہے ٹیومر سیلز کا پرویش جب پیرائٹل لوپ میں ہونے والا ہوتا ہے جب ایسی ستیتی آ جاتی ہے جس میں اچانک سے ویقتی کے ہاتھ پیر اکڑنے لگتے ہیں اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کے شریر کے سبھی انگ نشکریے ہو رہے ہیں اور آخری مانسپیشی سمبندیت پریشانی برین ٹیومر کی پہچان کسی ویقتی میں مانسپیشیوں سے سمبندیت سمسیا بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ کو اس دوران چلنے میں پریشانی مانسپیشیوں میں کمزوری شریر کے ایک طرف حصے میں کمزوری محسوس ہونا یا ہاتھوں اور پیروں کی کمزوری آدھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی لکشن خود میں یا آپ کے کسی اپنے میں دکھائی دیتی ہے تو آپ ثورت ہی ڈاکٹر سے سمبر کریں کیونکہ اگر آپ نے دیر کر دی تو سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ ٹیومر بڑھ جاتا ہے اور انت میں ویقتی کی محتیو بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو مجھے میرد ہے کہ ہماری طرف سے دی ہوئی جانکاری آپ کو پسند